کانگریس مہا سچیو اور راجستان کے پربھاری عویناش پانڈے نے بدوار کو کہا کہ اگر پردیش کے پورو اپ مکھے منتری سچن پائلیٹ اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگ لیں تو بات بن سکتی ہے لیکن ہر چیز کی سمیہ سیمہ ہوتی ہے دراصل اپ مکھے منتری اور راجستان پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیخشپت سے ہٹائے جانے کے بعد پائلیٹ نے سپشٹ کیا ہے کہ وہ بی جے پی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں پائلیٹ کے بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر پانڈے نے کہا کہ بھگوان ان کو صدبدھی دے جس پارٹی نے ان کو پالا پوسا اور بڑا کیا وہ ان سے ایک ذمہ دار نیتا ہونے کی اپیکشہ کرتی ہے ان کو میرا یہی سندیش ہے ان کو یہ عاروب پھر دہرائیا کہ اشوک ہلو سرکار کو گرانے میں سچن پائلیٹ سازش میں شامل بھی تھے یہ پوچھے جانے پر کیا اب بھی پائلیٹ کے لیے کانگریس میں کوئی گنجائش بچی ہے تو انہوں نے کہا کہ گنجائش کیوں نہیں ہوتی پانچ دنوں سے گنجائش ہی گنجائش ہے پھر یہ سوال کرنے پر کیا اب بھی پائلیٹ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو کانگریس مہا سچیب نے کہا کہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور کھلے بھی ہیں اگر پائلیٹ سرکار گرانے کی سازش کے لیے اپنی غلطی سوئکار کر لیں اور معافی مانگ لیں اس بات پر سوال پر انہوں نے کہا کہ نشت روب سے بات بن سکتی ہے لیکن ہر چیز کی ایک سمیں سیما ہوتی ہے یعنی ایک وقت ہوتا ہے جو انہوں نے غلطیاں کی ہے اگر ان کے لیے معافی مانگ لیں تو سب ہو سکتا ہے اور طلب ہے کہ پچھلے دن چل رہے راجستان میں سیاسی گھمہ سان کے بیج پارٹی میں سچن پائلیٹ جو اپ مکھے منتری ہیں راجستان کے ان پر یہ آروپ لگا تھا کہ وہ گہلو سرکار گرانے کی فراک میں ہیں یا سازش رچ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ راجستان کے ایمیلیز بھی ان کے سمپرک میں ہیں جس کے بعد پارٹی نے بیٹھک کی اور بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ سچن پائلیٹ سمیت دو منتریوں کو پد سے برخواست کر دیا گیا اب آگے دیکھنا ہوگا کی پردیش میں کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے موسیقی